دوستو آج ہم جانیں گے کہ ہمارے لیے ویٹامین ڈی کیوں جروری ہوتا ہے ویٹامین ڈی ہمارے شریر کے لیے آوشک ویٹامینوں میں سے ایک ہے لیکن آج کی موڈرن لائف اسٹائل میں ہر دن اوپس میں یا گھر کے آرام دیکھ کمرے میں کجر جاتا ہے جس کی وجہ سے سورج کی پریابت روشنی شریر کو نہیں مل پاتی ہے اور شریر میں ویٹامین ڈی کی کمی ہو جاتی ہے ایسے میں یہ جاننا بہت جروری ہوتا ہے کہ ہمارے شریر کے لیے ویٹامین ڈی کیوں جروری ہے تو آئیے جانتے ہیں ویٹامین ڈی وسامے گولنشیل پرو ہارمونز کا ایک سمو ہوتا ہے جو کی آتوں سے کیلشیم کو سوک کر ہڈیوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے اس ویٹامین کی کمی ہونے پر ہڈیا کمجور ہونے لگتی ہیں بچوں میں ہونے والا ریکیٹ سروپ بھی ویٹامین ڈی کی کمی سے ہی ہوتا ہے ویٹامین ڈی کی کمی ہونے پر ماسپیشیوں میں درد رہنا تھکان میسوس ہونا ہڈیوں میں درد رہنا ہلکی چوٹ لگنے پر ہڈی ٹوٹنا اور ساتھی ساتھ موڈ سفنگ ہونے جیسے لکشن بھی دکھائی دیتے ہیں سوریا کا پرکاس اور ویٹامین ڈی جکت آہار کا سیون کر کے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے تو اب آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ ویٹامین ڈی کی کمی شریر کے لیے نقصان دے ہوتی ہے لیکن آپ کی لیے یہ جاننا بھی بہت جروری ہوتا ہے کہ ویٹامین ڈی کا بڑھا ہوا اسطر بھی شریر کو ہانی پہنچا سکتا ہے ویٹامین ڈی کا اسطر بڑھنے پر کڈنی، ہرٹ اور کئی اسطانوں پر پتھری ہو سکتی ہے ویٹامین ڈی کا اسطر ادھیک ہونے پر شریر کے ویبین انگو جیسے گردے، ہردی، رکت واہی کاؤں اور انیے اسطانوں پر پتھری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کولیسٹرول کا بڑھنا رکھ چاپ کا بڑھنا دل سے جڑی بیماریاں ہونا جیسی سمجھ چاہیں بھی ہو سکتی ہیں زیادہ ویٹامین ڈی ہونے سے سردرد، کمجوری، چکر آنا اور پیٹ خراب ہونے جیسے لکشن بھی دیکھے جا سکتے ہیں اسی لیے شریر میں ویٹامین ڈی کی سنتولت ماترہ ہونا بہت جروری ہوتا ہے ویٹامین ڈی کی کمی کے لکشن میسوس ہونے پر شریر میں ویٹامین ڈی کی ماترہ کا ٹیسٹ کروائیں اور اپنے ڈوکٹر کا پرامنش لیں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز ہمیں نیچے دیئے کمینٹ پوکس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیا بات